نمستے ساتھیوں ایک بار پھر سے سواگت آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل بابو جو سینیول کی میں ساتھیوں اگر ہم ہمارے جو ڈیری فارم کے پسو ہے ان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور ہم کوئی بچیاں بھی پالنا چاہتے ہیں تو ہمیں شروعات سے بہت زیادہ کیئر کرنا بہت جروری ہے شروعات سے اگر ہم کیئر کریں گے تو ہمارا پسو آگے چل کر اچھا ہوتا پاتندود کرے گا اور اگر ہم پسو کو اچھا کھان پان دیں گے تو وہ مضبوط بنا رہے گا تو اس کے لئے سب سے پہلے تو جو ضروری بات ہے ساتھیوں کہ ہمیں ہمارے ڈیری فارم پر ہمارے پسو کا کیئر وہ بہت اچھے سے کرنا ہے اس کے لئے میں ایک تو کیڑوں کی جو دعا ہوتی ہے ساتھیوں ہم کسان بھائی کیا کرتے ہیں کہ بہت لیٹ دیتے ہیں یا دیتے ہی نہیں ہیں اگر ہم کیڑے کی دعا نہیں دیں گے تو ہم کتنا بھی اس کو کوارابوائیڈیٹ پروٹن کھلائیں اس کا کوئی مطلب نہیں رہے گا کیونکہ جو کیڑے ہیں جو ہم کھلا رہے ہیں اس کو چٹ کر جاتے ہیں جسے پسو کو جو ہم دے رہے ہیں سنتولیت پسو آر وہ لگتا نہیں ہے اس کی وجہ سے ہمارے پسو کمزور ہوتے جاتے ہیں اور پھر ہمارا جو دودھ کا اتپادن ہے وہ ہوتے ہیں جسے نیچے کی طرف گرتا ہے جسے ہمارا من ہے وہ پسو میں نہیں لگتا کیونکہ اگر پسو تپادن نہیں کرے گا تو پسو پر خرچہ بھی کافی رہتا ہے ایسے میں ہم پسو پال نہیں سکتے تو سب سے پہلے ہمیں چھوٹے بچے سے لے کر اور دودھ دینے والے پسو تک کا اچھ سے دھیان رکھنا بہو ضروری ہے انہیں کیڑوں کی دعا دیننا ٹائم پر تین مہینوں سے اور اس کے بعد جو ہم سنتولیت پسو آر دیتے ہیں اس میں ایک سنتولن بنا رہنا بہو ضروری ہے کیونکہ کئی بار ہم کسان بھائی خل دے دیتے ہیں لیکن جو اناتھ ہوتا ہے وہ نہیں دیتے ہیں کئی کسان بھائی اناتھ دے دیتے ہیں لیکن جو چوکر ہوتا ہے یا جو چانے کا شلکہ ہوتا ہے وہ نہیں دیتے ہیں کئی کسان بھائی تو پانی بھی ایک سوے پھلاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہیں کہ سنتولیت پسو آر وے پیٹ کے کیڑے کی دعا بلکہ میں پسو کے اور بھی мужیکل رکھنا ہیں جیسے ان کے چینچڑھے رہی ہے جائیے وہ نہیں لگ پائیں اس کا بھی بہت کھال رکھنا ہے کیونکہ چینچڑوں سے پسو اتناو میں رہتا ہے تو جو ہم کھانا پینا دیتے ہیں پسو کو ایک پرکار سے سہن نہیں کرتا اسے کچھ اچھا نہیں لگتا ہے کیونکہ جو چینچڑوں رہی ہے وہ پسو کو تناو میں لانے کا کام کرتے ہیں تو تناو مقت پسو کرنے کے لیے جائی چینچڑوں اور مچھوں سے پسو کو بچانے کے پریاس کرتے رہنا ہے اور ساتھی ساتھ گرمی میں ہمیں پنکوں کی بیویشتہ کرنی ہے ہمیں گرمیوں میں چھیندار ستانوں پر باندھنا بہتا ہوسکا ہے وہ سردی کے اندر ایسے ستان پر باندھنا ضروری ہے جان ٹھنڈی ہوانیاں لگے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پسو کو ایک ستان پر نہیں رکھنا ہے کہنے کہ ہمیں پسو کو دوسری ستان پر بھی باندھنا چاہیے تاکہ پسو ایک ہی جگہ کھڑا ہو کر تناو میں نے آئی ایک جگہ کھڑا رہنے سے پسو تناو میں آنے کے جانسے زیادہ رہتے ہیں پسو کو باندھنے کا پسو کو پانی پلانے کا دودھ نکالنے کا ان سب چیزوں کا ایک سمیں فکس ہونا چاہیے ٹائم منیجمنٹ بہت ضروری ہے پسو پالنے کے اندر اگر ہم صبح پانچ بجے دودھ نکال رہے ہیں تو سام کو بھی ہمیں پانچ بجے دودھ نکالنا ہے ایک نیشی ٹائم ہے وہ دی ہونی چاہیے کیونکہ اگر ہم صبح ساتھ بجے دودھ نکالیں اور شام کو چار بجے دودھ نکالیں تو یہ جو ٹائم میں گڑ بڑھٹ ہے وہ پسو کو پریسانی کا سبق بن سکتا ہے اور ہم پسو پالکوں کو نقصان اٹھانا پڑا سکتا ہے کیونکہ اگر سمیں پر دودھ نہیں نکالتے ہیں تو تہنیلہ ہونے کے بھی چانسے زیادہ رہتے ہیں اور پسو ہے وہ اپنے آپ کو فٹ محسوس نہیں کرتا ہے تو ساتھیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اگر ہمارے پسو کو سوست بنائے رکھنا ہے سندر بنائے رکھنا ہے اور دودھ اتپادن اچھا لینا ہے تو ہمیں کام وئی کرنا ہے سنتولید پسو وہاں وئی ہوگا جو کھانا پی نام کراتے ہیں وہ وئی ہوگا جگہ وئی ہوگی ہے رہ جارہ وئی ہوگا لیکن جو منیجمنٹ ہے جو چیزیں ہمیں جس میں پر کرنی ہے وہ ہے بہت جروری ہے ہمیں ٹائم منیجمنٹ کا بہت زیادہ دیان رکھنا ہے اس سے ہمارے پسو سندر اور سوست ایٹومیٹکل ہوتے جائیں گے اور پسو نیروگ رہیں گے ہمیں ڈاکٹر کو بار بار بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی پسووں کو پرہ پتہ آرام ملے گا اور پسو ہمیسا سوست رہیں گے تو ویڈیو اچھا لگے ساتھی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کرنا دھنیوات جائے ہند جائے بھارت